موسیقی اس وقت ان کو پکڑنے پندرہ سپریم کورٹ کے کیسز ہیں اس وقت جو گورمنٹ ڈسو بے کر رہی ہیں نہیں مان رہی سپریم کورٹ کی یہ نہیں سنتی کہتی ہے اپنے آپ کو جمہوریت ہے پارلیمنٹ کی ریزولوشن یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی وہ پارلیمنٹ جو پچپن ہزار روپیہ ایک منٹ کا اس غریب قوم کا خرچ کروا رہی ہے اس کی کوئی اس کی ریزولوشن کی کوئی اہمیت نہیں تو کر کے رہے ہیں یہ جو ابھی بجٹ پاس کی ہے سارا عوام کا وہی پرانے بجٹ ہیں سب عوام پہ زور ڈال دیا ہے اور کسی پارلیمنٹیرین نے اتنی شرم کی بات ہے کسی پارلیمنٹیرین نے اس میں کہا کہ اپنی تو کمر ٹوٹری ہے مہنگائی سے لیکن کسی نے کھڑے ہو کے اپنے لیڈر سے یہ نہیں پوچھا کہ جنب آپ اپنے احساسے تو ڈکلیئر کریں یہ اربو روپیہ ڈالرز میں اربو پتی ہیں ہم لیڈرز یا بڑی بڑی پارٹیز کے کوئی نہیں ان سے پوچھا کہ اپنے احساسے ڈکلیئر کریں بتائے آپ کے پاس پیسہ کدھر آیا ہے سورس آف انکم کیا ہے ٹیکس کتنا دیا ہے تو سارا بجارے غریبوں پر ٹیکس لگا دیا ہے تو ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے اس لیے ہم نے انشاءاللہ پچیس تاریخ کو آغاز کر رہے ہیں اپنی کیمپین کا اور پہنچیں گے آخر میں اسلام آباد اچھا پھر میں آپ سے یہ سوار پوچھوں گی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کسی اور جماعت میں ہو اس وقت اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہو آپ کی پارٹی میں آ جائے وہ تو جب پارٹی میں آئے گا آپ کو پتا چلے گا نہیں کوئی آپ تھوڑا سا میں بتا دیں کوئی ہنٹ دے دیں نام دیکھیں دیکھیں فریہ مشکل یہ ہے پاکستان میں کہ یہاں مفادات کی سیاست اور پاور پولٹکس کے اندر جو سیاست آنا ہے وہ دس دفعہ سوچتا ہے حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اپنے لیڈرز کی کیا کر رہے ہیں ان کے لیڈرز ان کو پتا ہے یہ سنسیر نہیں ہے جن لیڈرز کے پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہو وہ کیسے سنسیر ہو سکتے ہیں ملک سے اس کے باوجود وہ ڈرتے ہی ہیں کیونکہ انہوں نے ہلکے میں انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈرتے ہی ہیں کہ اگر کسی طرح ان کی اتنی انویسپنٹ ہے انہوں نے فوتگیوں پہ گئے ہوئے ہیں شادیوں پہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں سے رشتے بنائے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹے کام بھی کیے ہوئے ہیں پیسہ آتا ہے تو حکومت سے تو گلیاں سڑکیں بھی بنا دیتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ ہم میرا کئی ہلکا نہ چلا جائے اور ہلکے والے چاہتے ہیں وہ اقتدار میں رہے تاکہ اقتدار میں رہیں گے تو ان کے کام ہوں گے تو اس لیے ان میں سے ٹھیک سیاست دانوی خوف زدہ ہوتے ہیں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی نظریہ کے ساتھ جائیں وہ فسے رہتے ہیں اسی قسم کی پولٹکس میں لیکن اگر ہم ان کو کئیوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ اب جو پاکستان میں وقت آ رہا ہے اب یہ مفادات کی سیاست ختم ہونے والی ہے کیونکہ جب ملک کی نیچے جا رہا ہے آگے تو نظریہ کچھ نہیں آ رہا ہے یہ سیاست میں تو اب کچھ بھی نہیں سب اقتدار میں ہیں ساری پولٹیکل پارٹیز آج اقتدار میں ہیں اب یہ کیا نئی چیز کیا کریں گے ان کو بار بار ازمالی ہے اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا کریں گے تو ہم کئی ان پولٹکشن سے کہہ رہے ہیں کہ اب اتنی دیر آپ نے وزیر بھی بن گئے آپ ایمینے بھی بن گئے لیکن کیا کر لیا آپ نے ملک تو اندھرے کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے ہم ان کو ایک نئی سوچ کی طرف لے کے آ رہے ہیں ایک چینج کی طرف ایک انقلاب کی پولٹیکس جو آنی چاہیے جو سٹیٹسکوپ بدلے ایک نئی سوچ لے کے آئے نیا پاکستان بنائے تینکیو بہی مچ عمران خان صاحب پاکستان تاریخ انصاف کے چیرمن آج ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بہت ساری ایسی باتیں جن کے بارے میں مسلسل پوچھا جایا تھا اس کی انہوں نے جواب آ دیا مگر وقفے بھی جاتے جاتے آپ کو بتائیں کل آپ نے دیکھا کتنا پر جوش طریقے سے صحافیوں نے باہر نکل کر حق کے لیے آواز اٹھائی اس دھنے کا جو مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا مگر اس کمیشن کے بارے میں ایک دم دوبارہ سے کنفیوزن کا آغاز ہو چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ جسٹس سے مشاورت نہیں کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنجیدہ معاملات پر حکومت کتنی غیر سنجیدہ نظر آتی ہے جاتے جاتے آپ سونی جے پویس شاکت صاحب نے جو کہ پی ایفیو جے کے پیزیڈنٹ ہے کیا کا we will take a quick break and then we will be back keep watching your speed میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدلیہ کے وقار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب پاکستان کی خدمت پر آتے ہیں لیکن ہمیں نے یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہرے اسیو پر کوئی ایمی کے لیے ریزالف کریں گے اس کو کیونکہ ملک پہلے ہی بہت سے بہرانوں سے گزر رہا ہے ہم اس بہران میں فریق نہیں بننا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایشو ہم تو ایک انساف کھاتے ہیں ہمیں انساف نہیں مل رہا تو ہم نے ایجیٹیشن کیا کیا کبھی آپ نے ان کے لہجے کو کبھی آپ نے ابزرب نہیں کیا وہ جب مولا جھٹ کے انداز میں للکار تھے ہیں اوئے لاہور والے ہو ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے پاکستان بیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت میں ایک بار پھر لفظوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس جنگ کے سپہ سلال حضب معمول پنجاب کے وزیر قانون رانہ سنہ اولا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سابق وزیر قانون بابر عوان صاحب ہیں جبکہ درمیان میں پنجاب کے بہت قائد حضب اختلاف راجہ ریاض صاحب بھی ہیں کسی کے ورغلانے پر جو ایک آد بیان داگ دیتے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ کہنا ہے رانہ سنہ اولا صاحب کا آپ کو دیکھ لی جائے کوئی عوان صاحب سے بھی کیوں نہ برا ہو لیکن اس کو جو بھی صدا ہے وہ دیو پروسس آف لا کے تحفی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے بابر عوان صاحب ہر ویکنڈ کے اوپر یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ ہمارا جو بھولا بھولا ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے اس کو غلط قسم کی پٹیاں پڑھا دیتے ہیں یہ سارا تنازہ رانہ سنہ اولا کے ایک بیان پر شروع ہوا جس کے متعلق پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب کے وزیر قانون رانہ سنہ اولا نے بابر عوان کے قتل کا فتوہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر بابر عوان کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری رانہ سنہ اولا اور خادم اعلیٰ پنجاب پر ہوگی گورنر پنجاب رتیب خوصہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر قانون رانہ سنہ اولا کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر کاروائی کرنے کے لئے خط بھی تحریر کر دیا ہے خط میں گورنر پنجاب نے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے خداف رانہ سنہ اولا کے بیانے کا بھی حوالہ دیا ہے جس کے چند ہفتوں کے بعد وہ قتل کر دیا گئے انہوں نے کہا کہ وزیر قانون پنجاب رانہ سنہ اولا کا بیانشتہ آلنگیز اور قابل سزا جرم ہیں جبکہ بابر اولا کے پتوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سننی جائے کہ ایک ایسا شخص جو ایکسٹا جوڈیشل کلنگ کا فتوہ دے جو خود عدالتی نظام کو نہ مانا جس نے اور قتل کے فتوے دیئے ایک دفعہ نہیں ایک سے آج ہم رانہ سنہ اولا اور بابر اولا کے دمیان اس تازہ مہادارائی پر ہی بات کریں گے مگر اس سے پہلے آپ کو ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا ذرا دیکھ لیجئے وہ وکیل جو لوگوں یعنی جو سائلوں سے عدالتوں کے نام پر پیسے لے وہ قنا برادری سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ کالے کوٹ میں کالی بھیڑ ہے اور اس آدمی کو میں خود وکیل ہوں وہ قنا جو ہیں وہ یعنی واجب القتل سمجھتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بابر اولا کو کچھ ہوا تو اس کا پرچہ ہے رانہ صلی اللہ پر اور میاں شباز شریف پر اندر مکرائے گے بولا 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 بولیشن میڈر ہے جو یعنی انفرمیشن کو انفرمیشن کہیں یعنی لور کو جو ہے وہ لور کورس کہیں وہ واقعی بولا بولا بولیشن میڈر ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ بومیاں مار رہا ہے یہ خود بومیاں نہیں مارتے یہ خود موچوں کو لے رکھے جو زبان پھیرتے ہیں قتل کی تنکی لینے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بابر آوان صاحب جو ہیں وہ یعنی شیطان صفت انسان ہیں میں تو ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بابر آوان صاحب کے بارے میں جو کچھ رانا صنواللہ نے کہا ہے یا آپ کو میٹی تشکیل دیں یا صنواللہ صاحب ماں بھی مانگیں اس کے علاوہ ہم آسری چلنے دیں صنواللہ جو شتانی ذہن رکھتا ہے یہ ہر وقت چاہتا ہے کہ صوبے میں انتشار پھیلے یہ دہشت گردوں کا لیڈر ہے اس پر بات کرنے کے لئے very warm welcome to زہیم خاضری صاحب پاکستان مسلمی قنون سے آپ کا تعلق ہے عزمہ بخاری صاحبہ پاکستان بیپورس پارٹی صاحب کا تعلق ہے اور آمی چیما صاحب پاکستان مسلمی قاف صاحب کا تعلق ہے مگر سب سے پہلے چلیں گے احسن اقبال کے پاس جو ابھی عمران خان صاحب کا ہم نے آپ کو انٹریو دکھایا اس کے بارے میں کچھ سوالات کے جوابات احسن اقبال صاحب دینا چاہتے ہیں پاکستان مسلمی قنون کے سینے لیڈرہ السلام علیکم احسن اقبال صاحب مختلف باتیں کی خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد خود پارٹیز نے جو ایک ڈیموکرسی کا کانسپ تھا وہ اس کو ختم کر دیا زرداری حکومت کو کندہ دیا ہوا آپ کی پارٹی نے اس کے علاوہ مختلف باتیں کیا جواب دیں گیا تیکھیں میں پہلے بھی اس بات کو پوائنٹ آٹ کر چکوں اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ عمران خان صاحب جیسی شخصیت جو کہ ایک سیاسی پارٹی کی سربراہ ہے وہ اس قدر لا علم ہے کہ اس وقت ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ایک موجود ہے جس کے تحت ان کی پارٹی کو بھی الیکشن کمیشن میں ریجسٹریشن حاصل کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے اس قانون کے تحت اپنے پارٹی کے انتخابات کی فیرس لازم ہے جمع کرائیں تو یہ کہنا کہ ملک سے پارٹیز کے اندر الیکشن کرانے کی شک ختم کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کی لا علمی ہے اور ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں ملک کے مسائل نوے دن کے اندر حل کر دوں گا اگر وہ اس قدر لا علم ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی صحیح ہے کہ ایک پانچ سو افراد کی آرگنائزیشن اگر اس کا نظام تل پٹ ہو جائے تو وہاں پر بھی کوئی آپ اپرینٹس لا کے اس کو ٹھیک نہیں کرتے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا تجربہ ہے اورگنائزیشنل کیپیبلیٹی کیا ہے کوئی انٹری لیول کا مینجر سی او نہیں لگ جاتا ایک ایم بی اے کر کے آئے ہاورڈ یریوکسٹی سی ہے وہ کہہ دی مجھے سی او لگا دو ایک جماعت جس کے کسی لیڈر نے آج تک ایک تاؤن نہیں چلایا کوئی ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی کوئی انکمپنسی کا ایکسپیرنس نہیں ہے پبلک آفیس کا ایکسپیرنس نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھارہ کروڑ لوگوں کا ملک دے دو میں نوے دن میں ٹھیک کر دوں گا یہ ملک بہت قیمتی ہے کسی کی اپرینٹس شپ کے لیے پھر انہوں نے ہم پہ تنقید کی کہ ہم نے زرداری صاحب کو سارا دیا ہوا ہے آنی کے انٹریو میں انہوں نے کہا کہ ملک میں دیڑھ سال سے پہلے انتخابات نہیں ہونے چاہی ہیں اور دیڑھ سال تک وہ انتخابات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں یہ ذرا سمجھا دیں کہ ان کی اس لانگ مارچ کا اور یہ جو ایڈیٹیشن کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیا یہ فوج پلانا چاہتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے چھ مہینے پہلے ڈی بی آئی ایس ہی سے ملاقات کی تھی کہ انہوں نے چھ مہینوں کے اندر یہ ایم کی ایم کے بھی دوست بن گئے تو قوم جانتی ہے کہ کون کس طرح کس کے کہنے پہ چل رہا ہے ڈینک یو ایسن اقبال صاحب ایسن اقبال صاحب نے خاص ہمیں فون کر کے جرالباد امران خان صاحب کے سوالات کے جو کہ انہوں نے یہاں پر دے دیا ہے مگر کمنگ بیک ٹو دا ٹوپ ایک زہین قاضی صاحب مجھے بتائیے رانہ صلی اللہ صاحب میں جو بیان دیا ہے اس پہ کیا آپ کی پارٹی ان کو اپنے عوضے سے ہٹائے گی نہیں بی بی دیکھیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جو ہے وہ کافی ناپہد ہوتی جاری ہے ہر طرف سے بیانوں کی بہچار ہوتی ہے آپ دیکھیں جب بابا روان صاحب گفتگو فرماتے ہیں اور ڈیریکٹلی ہماری قیادت پہ ہمارے قائدین پہ آکے نہ صرف کیچڑ اشارتے ہیں بلکہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جسے ایسے انسان کا لغو گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مگر مگر زہین قاضی صاحب یہ تھوڑے سی فرق گفتگو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صلی اللہ صاحب کا بیان ذمہ داران ہے دیکھیں ارزی ہے کہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر ہر دوسورتوں میں آپ نے اس سے بڑھ کر بات کرنی ہوتی ہے دس باتیں بابا روان صاحب کریں گے تو دس باتیں بلکہ آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن جو ذمہ داران افراد ہیں جو ذمہ داران افراد ہیں جو عوضی داران ہیں جو آفیسز بیررز ہیں ان کو آپ عام آدمیوں کی لڑائی میں نہیں بنا سکتے ہیں یہ آپ کی بات بلکل درست ہے اور اس میں اس طرح انہوں نے نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات گورنر صاحب کو بھی اس کو اپنی اس لیے نہیں لینا چاہئے تھا کہ وہ خطی لکھ ڈالتے ہیں اچھے بھلے تعلقات تھے ان کے شہباز شریف صاحب کو ملے بھی گئے وہ دو بار دو بار تی بار اور ابھی تک کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں ہوئی لیکن شرنگیزی جو ہے محضرت کے ساتھ وہ بارحل کہیں نہ کہیں سے ہے اور آپ نے دیکھا کہ بابا روان صاحب جس طرح ویکنڈ پر تشریف لاتے ہیں اور آکے گفتگو کرتے ہیں اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ محول خراب ہوتا ہے اچھے اس کا یہ یہی بات یہی بات رانہ صانواللہ صاحب نے بھی کہی اس میں مخاہی صاحبہ یہ بات بتائیے فیڈرل لیول کا جو منسٹر ہے یا فیڈرل لیول کے جو لوگ ہیں کیوں بنجاب کے پروونشنل معاملات میں آکے وہ بات کریں کیوں وہ ہر ویکنڈ کے اوپر بابا روان صاحب آتے ہیں جو نکتہ اٹھایا پہلے رانہ صانواللہ صاحب نے اور ابھی زین کاردی صاحب نے بھی یہ بڑی حیرت کی بات ہے فریہ یہ ملک تمام پاکستانی شہریوں کا ہے اور بابا روان صاحب بھی پاکستانی شہری ہیں وہ ان کا تعلق صبح پنجاب سے ہے وہ صبح پنجاب سے سینیٹر ہیں یہ کون سی ممنوع علاقہ ہے کہ اس کے اندر وہ بات نہیں کر سکتے لیکن ہمیں میرا خیال ہے ایشو پہ آنا چاہیے اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو خود فٹش دکھائی ہے جس پر انواجب القتل کا فتوہ بھی جاری کیا ہے اور آج وہ ڈنائے کر رہے تھے انہوں نے کہا میں نے ایسی بات کی ہی نہیں اور میں خود وکیل ہوں پیشے کے اعتبار سے ان کے پاس ایسا کون سا عوضہ ہے ان کے پاس ایسی کون سی لوجک ہے جسے وہ وکیلوں کو رپریزنٹ کرنے جارے ہیں ایکچولی ان کا کچھ دماغی پرابلم ہے رانہ صاحب ہمیشہ بولتے پہلے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں اور سلمان تستیر صاحب کے بارے میں بھی دو ہفتے قبل انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا اور اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا آپ نے دیکھا فریہ آپ جانتی ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو مین قائدین ہیں وہ ٹارگٹڈ ہیں ان کے اوپر وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں اور اس کے بعد یہ فتوے جاری کر دینا یہ بڑی نازک بات ہے یہ جو ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک نازک باتیں بڑے آرام سے ٹریڈ کرنے والی مجھے بتائی گا جب سپیکر صاحب میں دوستی کروا دی تو پھر کیوں بیانات دے رہے ہیں راجہ ریاض صاحب جی زہمکاری صاحب مجھے بڑا افسر ہے یہ بریہ میخل میں بات کمپلیٹ کر رہوں میں بات کمپلیٹ کر رہوں تو باتیں زہمکاری صاحب انہیں جواب دیں دیں کہ ابھی جب صلاح کروا دی سپیکر میں تو کیوں راجہ ریاض صاحب پھر بھی بیانات دے رہے ہیں